ہیلو گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ ہمیشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام رحمان انور اور میں ہوں مومت اور میں ہوں زفرکوال اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے سمندرہ منتھن کیوں ہوا تھا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور دیجئے گا دوستو یا تو ہمیں ہمارے گرانتھوں کی مہجوپون کتھائیں پتہ ہی نہیں ہیں یا پھر آدھی پتہ ہیں جس کے کارٹ ہمیں ہمیشہ اس بات سے پریشاند رہنا پڑتا ہے کہ ہماری کتھاؤں میں گھٹک گھٹناوں کا سیکنس کیا ہے اس کنفیوزن کا سب سے بڑا کارٹ یہ ہے کہ یا تو ہم نے ان کتھاؤں کو اپنے میتر جنو یا پھر اپنے پاریوار گانوں سے سنائے یا پھر ڈیجیٹل میڈیا سے ایڈٹینمنٹ کی ملاوٹ کے ساتھ کرہن کیا ہے لیکن خود کرانتھوں کو نہیں پڑا ہے جس سے کئی مہجوپون فیکٹ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتے جیسے ہم سب کو پتہ ہوا کہ سمودرمتن ہوا تھا لیکن کیوں ہوا تھا کہ شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے اسی چیز کو دور کرنے کے لیے میں فر کیا ہوا نام کی ایک سیریز لکر آیا ہوں جس میں ہم ہماری کتھاؤں کو پورے اچھے سینکویس میں سمجھیں گے جس سے ہمیں فیکٹس کے ساتھ صحیح کتھا کا پتہ لگ سکے اور ہمیں ہمارے سارے پرشنوں کا اتر بھی مل جائے ہر فرائیڈے کو فر کیا ہوا سیریز کا ایک نیا اپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل سٹوریز وید اکشت میں لائف ہو جائے گا تو چلو فر کیا ہوا سیریز کی ہمارے پہلے اپیسوڈ میں آپ کا سوگت ہے جس میں ہم آج سمدر مطن کی پوری کہانی جانیں گے سمدر مطن کا ورنن ہمیں مہابھارک میں بھی دیا ہے لیکن اس کے بارے میں ویستار میں جانکاری ہمیں بھاگوط پران اور وشنو پران سے ملتی ہیں وشنو پران کے انصار رشیدروہ سا دھرتی پر بھرمان کر رہے تھے تب ہی انہیں ایک افسرا نکھتی ہے اس افسرا کے ہاتھوں میں سورگا کی فولوں سے بلائی گئی ایک بھاویا مالا تھی وہ مالا بہت سندر تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ون میں اس کی سمدھ فیل گئی ایسی انمول مالا دیکھ کر رشیدروہ سا نے اس افسرا سے اس مالا کی مہم کی افسرا نے رشی کو انبند کیا اور شردہ پوروک میں مالا رشی کو دے دی وہ انمول مالا لے کر رشیدروہ سا پھر سے اپنے راستے کی آر بڑھنے لگے تھوڑی آگے بڑھتے ہی انہوں نے دیوتاؤں کے راجہ اندر دیو کو اپنے سفید ہاتھی ایراوت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور ساتھ ہی کچھ انیا دیوتاؤں کو بھی دیکھا اصل میں ایراوت نشیوی درگند کے قارن نشے میں جا چکا تھا اور کروجتہ وستہ ہوئے تھا اور شاندھ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اسے شاندھ کرنے کے لیے رشیدروہ سا نے وہے فولوں کے مالا لے اور دیوراج اندر کی اور فیقی دیوراج اندر اس مالا کو پکڑتے ہیں اور ایراوت کے ماتھے پر لگاگر اسے شاند کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایراوت اتنا کرودی تھا کہ اس نے اس بھوے فولوں کے مالا کو اپنے سون سے پکڑا اور زور سے ہمین پر فینک مارا ابھی یہ درشیدروہ سا کو اپمان جنگ لگا اور انہوں نے دیوراج اندر کو سمبودت کرتے ہوئے بولا ستہ کی نشے میں چور تم نے میری بیٹھ کی ہوئی مالا کا اپمان کیا ہے اس مالا کا اپمان جو تمہارا بھاگ یہ بدل سکتی جی میں تمہیں شراب دیتا ہوں کہ جس پرکار تمہارے ہاتھی نے میری بیٹھ کی ہوئی مالا کو زمین پر پٹکا ہے اسی پرکار برمان پر سے تمہارا راجیہ بھی نشٹ ہو جائے گا اب ایسا شراب ملنے پر دیوراج اندر گھبرا جاتے ہیں اور اپنے ہاتھی ارابت سے اتر کر رشید کی چڑھوں میں پڑھ کر مافے مانگنے لگتے ہیں لیکن رشید رواسہ ایسے اپنے شرابوں سے مکرتے نہیں بے چپ چاپ بینہ ماف کیے ہی اپنے راستے کی اور نکل جاتے ہیں دھیرے دھیرے رشی کا شراب دکھنا شروع ہو جاتا ہے تینوں لوکوں نے اپنے شرطی کھو دی اور سبھی ورسپتیوں پر پودے اور جڑی بوٹیاں سنکھ کر مرنے لگی دھرتی لوگ میں دھارمک ابھیاز نہیں کی جاتے تھے ہونوں کا مونہ پت ہو گیا اور منوشیت دان یا کسی نیتک کارے کے آگی نہیں رہے اس پرکار تینوں لوکوں کے سمریدی چھین لی گئی سورک میں جہاں دیوتا اپنی ارجا ہو رہے تھے وہیں دوسری طرف ان کے سوتیلے بھائی دانو اور شکتی شالی ہو رہے تھے ہاں دیوتا اور دانو بھائی بھائی ہیں اس کی کہانی اگلی اپیسوڈ میں دانو اور شکتی شالی ہو رہے تھے اور موقع ملتے ہی انہوں نے دیوتاوں پر آکرمن کر لیا بھیشنید ہوا لیکن دیوتاوں کا ہارنا تو مانو نشتی تھی تھا ہارے ہوئے اندر جوالا کے دیوتا ہوتاسن تتا انہیں دیوتاوں کے ساتھ برحمہ کے پاس گئے اور مدد مانگنے کی پرارتنا کرنے لگے تب برحمہ جی انہیں شریحری وشنو جی کے پاس لے کر گئے اور وشنو جی کو انہوں نے ساری گھٹنا سنائی اس کے بعد وشنو جی نے دیوتاوں کو شیر شاگر میں منتھن کرنے کا آدیش دیا تاکہ اس میں سے جو امرت نکلے اس امرت کو گرہن کر وہے سب ہی دیوتا کرد امرتہ کا برپراب کر سکیں لیکن منتھن کرنا آسان کارے نہیں تھا وشنو جی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ منتھن کرنے کے لیے دیوتاوں کو اپنے بھائی دانووں کے بھی مدد لگے گی لیکن اگر دانووں نے ہمارے سہیتہ کی تو امرت کا آدھا بھاگ انہیں بھی جنا پڑے گا اور دانو عمر نہیں ہو سکتے دیوتاوں نے یہ شنکہ جدائیں تب وشنو جی نے انہیں آشواسن دیا کہ وہ اس بات کا جنتا نہ کریں اور دانووں کو منتھن میں مدد کرنے کے لیے لے کر آئیں اب امرت کی بات سن کر دانو اپنی مرضی سے ہی دیوتاوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آگے منتھن کے لیے چیزیں تیار کی گئیں مندار پروت کو لایا گیا وشنو جی نے کرب افتار جو ایک کچھوے کے آکار میں تھا دھارڑ کیا اور شیر شاگر کے بیچ بھی جا کے لیٹ کر مندار پروت کو اپنے کھوڑ پر ٹکا لیا ناگواسوں کی ایک اورستی بنایا گیا اور پونچ پر دیوتاوں اور سر کے طرف دانووں کو دینات کیا گیا منتھن شروع ہوا سب سے پہلے کام دینو گائے نکلی یہ ایک ایسی مایاں بھی گائے تھی جن سے کچھ بھی مانگو وہے پرطان کر دیتی تھی پھر دیوی واروڑی جن کی آنکھوں میں ایک محق چمک تھی اس کے بعد پریجات پیٹ جس کے پشپو کی محق خشپو سے وہاں سبی پرسند ہو گئے اس کے بعد نکلا حلہ حلہ یہ ایک ایسا گھاتک وش تھا جس میں تیروں لوگوں کو ختم کرنے کی کشمتہ تھی دیرے دیرے وہے وش ہر جگہ فیل رہا تھا اور اسے گرنڈ کرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا تب مہادیف وہاں آتے ہیں اور سارے وش کو پی جاتے ہیں مہتاپارمتی اس وش مہادیف کے گلے میں ہی نوک دیتی ہیں تاکہ وہیوش مہادیف کے پورے شریل میں نہ فیل جائے اس سے ان کا گلہ نیلا پڑ جاتا ہے اور اسی لیے مہادیف جی کا نام نیل کنٹ پڑا کہا جاتا ہے کہ کیونکہ مہادیف جی نے وہیوش آج بھی اپنے کنٹ میں دھارن کیا ہوا ہے اسی لیے ہمتود ایوان دہی سے شیولی کو سنان کروا کر ان کے شریل کو شیطل کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور پھر دنبانتری سبین مستر پہنے ہوئے اور ہاتھ میں امرت کا پیالہ لیے پرکٹ ہوتے ہیں یہ دریشت دیکھ کر سبھی دیوتاگر سنتوشتی اور پشنسہ سے بھر جاتے ہیں اور انہیں کے ساتھ ایک کھلے کمل کے فول میں بیٹھی دیگی بھی پرکٹ ہوتی ہیں ان کے آتمن پر سبھی دیوتاؤں نے ہاتھ جوڑ کر ستکار بھاونا سے ان کا سواگت کیا اور دیوتاؤں کے واسطوکار وشو کرما نے انہیں سورگی آبوشنوں سے سجایا پھر دیوی شریحری کے ساتھ وراجمان ہوگی اور ایک مند سی مسکرہت کے ساتھ دیوتاؤں کی عورت دیکھنے لگی سمردی کی دیدی کو اپنے سے دور جا کر وراجمان ہوتا دیکھ دانبو کو کروز آگیا اور کروزے دانبو نے امرت کو دنبانتری کے ہاتھوں سے جبرنگ چھین لیا تب پرکوان وشنو ایک سندر افسرہ موہینی کا روح دھارن کرتے ہیں اور دانبو کو بہت کر امرت کا گلش ان سے کچھین لے اور دیرے دیرے دیوتاؤں کو امرت پیلانے لگتے ہیں لیکن ایک دانب یہ دیکھ لیتا ہے اور دیش بدل کر دیوتاؤں کے ساتھ پیٹ کر امرت گرانڈ کر لیتا ہے دیوتاؤں سے پہچان لیتے ہیں اور زور زور سے حلہ کرنے لگتے ہیں تب وشنو جی اپنے اصلی روح میں آتے ہیں اور اپنے چکر سے اس دانب کا گلہ کٹ کر اس کے دو حصے کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر دانب سمجھ آتے ہیں کہ ان کے ساتھ چھل ہوا ہے اور وہیں کرود میں آ کر دیوتاؤں کے ساتھ لڑنے لگ پڑتے ہیں لیکن دیوتاؤں نے اپنے گرانڈ کر لیا تھا تو وہیں آسانی سے دانبو کو پراست کر دیتے ہیں امرت ہو گئے اور ان پاتالوں کو پیک کر سویم سورگ کی اور چلے جاتے ہیں سمودر منتن کے بعد دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے سورے اپنے سمجھ پر اگنے لگتا ہے اور باقی گرہ پھر سے اپنے تہہ ستان پر گھومنے لگتے ہیں تینوں لوگوں میں پھر سے خوشیوں کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اندر دیف پھر سے اپنی گدھی میں ویراجمان ہو جاتے ہیں سب کم انہیں پر سب ہی دیفتاغڑ بشنو جی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں دھنیوات بولتے ہیں انہیں کے ساتھ ویراجمان تھی ہاتھ میں کمل کا بولیئے مہا لکشمی اب اندر دیف مہا لکشمی کی پرشنسہ کرتے ہوئے ان سے آگ رہے کرتے ہیں کہ وہ اب سورگ چھوڑ کر کبھی نہ جائیں اور اپنی کرپا ایسے ہی سبھی پرانیوں میں بنائے رکھیں مہا لکشمی اندر دیف کی ستوٹی سے پرسند ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ پھر کبھی تینوں لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی اور اس پرکار سمودر منتھن کی قطع ختم ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو اس قطع سے سمودر منتھن کے بعد میں کئی نئی چیزیں پتہ لگی ہوں گی کیا بات ہے لیکن ہے یہ کہ ہم کوئی شک نہیں اس چیز کو نہیں بھول سکتے کیونکہ رشید درواسہ جو ہے نا ہمارے رشید درواسہ ان کا جو بھی شراب انہوں نے دیا ہے نا آج تک جہا جو بھی وہ شراب دیتے تو وہ ایک اچھے کے لیے ہی ثابت ہوا ہے کیونکہ جب جب انہوں نے شراب دیا ہے تب تب وہ ہمارے سامنے ہیں یہاں پر بھی ایک شراب دینے کا بہت بڑی ایک ریزن تھا کہ جو ایک ہنکار بڑھ گیا تھا دیو راج اندر کا اس کو ایک سلو کرنے کے لیے لیکن جو ہار کی بات کی جائے وہ ہار اگر دیکھا جائے تو وہ چلا تھا ماہ دیو جی سے کہ ان کو ملا پھر آگے شراب ماہ دیو جی کو بھی شراب ملا تھا نا ہاں ویسے ماہ دیو جی لیکن وہ ہار آگے ایک نارج جی نے دیا پھر آ کر مارشی درواسہ کو مارشی درواسہ یہاں دیو راج اندر کے پاس تو یہاں پر ان سے اپمان ہو گیا ان کے جو ایک ہاتھی اراوت ہیں تو جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو بھی ایک شراب دے دیا جس کی وجہ سے یہ چیزیں آگے چلی اور اسور اور دیوتا نے مل کر کام کیا یہ ایک ہسٹری ایسی ہے کہ یار دیکھ لے جو ایک دوسرے کو دو ایک نہیں سکتے آپس میں بنتی نہیں وہ بھی ایک ساتھ مل کر انہوں نے باقی بھئی ہے کہ مشنو جی نے ایک کچھوے کا روپ اپنایا تھا اور کافی وہ ادھر بھی مینت ہوئی تھی بہت مینت ہوئی مہتے ہیں تاب ایک جو راکشت جو تھے وہ بہت تینوں سینٹ ہوگر کام کر رہے تھے ادھر کے ہمیں ایک امرت ملے گا ایک سکون سے لیکن دو مورخوں نے سب کام خراب کر دیا انہوں نے ایک دیوتا کی سائٹ پر ہوگر پہلے پہلے جو ہے نا وہ لے کے بھاگ گیا تھا جہاں پہ ان کو سکھایا کس نے تھا روپ جو ہے نا وہ اپنایا تھا دوسرے کے اوپر دوسرے کے اوپر وہ جو ہے نا وہ مطلب روپ بدل کے جو ہے نا انہوں میں اس نے جب بینٹری کی تھی تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ وہاں پہ خراب ہوا تھا لیکن وہ ایک وہاں پہ ایک دو تین ایسی قربانیاں ہوئی تھی جس طرح آپ دیکھ لو وشنو جی نے کچھوے کا روپ اور ماہ دیو نے جو سہارا زہر بیا تھا نا وہ ایک نیل کام کیلے جب ان کو جو سہارا یہاں پہ انہوں نے سمایا تھا یہ ایک بہت بڑا اچھا پاروٹی جی نے جہاں پر ہاتھ رکھ لیا تھا تو وہ نیچے لینا کیا تھا وش نیچے نہ جائے تو وہ بھئی ایک کمال کا سین تھا بہت دوبارہ ایک دفعہ یاد آیا ہے اور یہ چیز دیکھ کے کافی ہے کہ دیو لوگ وہاں پہ کیا سین ہوا تھا لیکن بھئی دیو راجندر جیسے اس کو ملا امرت بھو لے کے پھر اڑنے کیوں انہوں نے کیوں نہ کہ اپنا کام ہو گیا بات کی کوئی نہیں نہیں وہاں پر ایک یہ تھا کہ سب کو چیزیں ملیں گی اور ایسے ہی ہوا تھا سب کو چیزیں ملی بھی تھی لیکن جو ایک اس سمندر منتھن سے جو چیزیں نکلی تھی لکشمی جی بھی چلی گئی تھی سب جی چلی گئی تھی تو پھر جب واپس آئی تو ایک بار تب جا کر چیزیں ہوئی تھی ایسے ایسے ایک ہوئے ہوئے ہیں بھائی باقی ایک اچھی ویڈیو تھی امید کہتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا گوڈ بائی ٹیک